ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کے بعد کوئی ہسٹری نہیں ہے یہ کہنے میں مجھے پلکل بھی کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی علامات سغرہ میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو چکی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا وقت قریب آ رہا ہے جتنا زیادہ دنیا کی بسات لپیٹے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے اتنا ہی زیادہ ہم غفلت میں پڑے جائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اقترب لناس حسابهم وهم فی غفلت معلغون کہ لوگ کے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم دنیا کی بسات لپیٹے جانے میں دنیا کی تباہ ہونے کے وقت میں وقت کے بلکل قریب ہوتے جا رہے ہیں وهم فی غفلت معلغون اور اللہ کہہ رہا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ بلکل غفلت میں پڑا ہوا ہے جب دنیا اپنی کلوزنگ کی طرف جائے گی جو ایک انسانیت کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کلوز ہو جائے گا وہ اینڈ ہو جائے گا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا پورا یہ سسٹم میں بات کر رہا ہوں جو قیامت کی چھوٹی نشانی ہیں ان کی یعنی علامات سورہ وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حدیث جو ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ انہی الفاظ سے سٹارٹ ہوتی ہیں لا تقوم السعہ حتی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک آگے وہ بات ہوتی ہے کہ یہ یہ نہ ہو جائے اور تمام حدیث میرے پاس تمام جو صحائے ستہ ہیں چھے حدیث کی مستند کتابیں ہیں ان میں سے لا تقوم السعہ ان الفاظ کے ساتھ میرے پاس ون ففٹی نائن حدیث آ چکی ہے پہلی حدیث ہی دیکھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرنے لگے اور فتنے فساد پھوٹ پڑے اور حرج کی کسرت ہو جائے اور حرج سے مراد ہے قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کسرت ہوگی کہ وہ اُبل پڑے اب ہم ون بے ون دیکھتے ہیں کہ جب تک علم دین اٹھا نہ لیا جائے علم حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ علم اٹھا نہ لیا جائے اور اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جس طرح حدیث قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء جو علم ہے وہ لوگوں کو یہ ایبیلٹی دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں آج کے دور میں آپ یہ کہیں گے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انٹرنیٹ کے اوپر صفحات انفرمیشن اپلوڈ ہو رہی ہے ہر روز نئے سے نئے ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ ہر بچہ آپ سکول جاتا ہے ایجوکیٹڈ ہے لوگوں کے پاس علم بہت ہے انفرچنیٹلی ہم اس ڈیفرنس کو بھول چکے ہیں کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے جو میں اور آپ روزی کمانے کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں جس کو ہم علم کہتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں کوئی ہنر سیکھا جاتا ہے یہ معلومات ہوتی ہیں یہ انفرمیشن ہوتی ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک بڑھائی ہے اس کو اپنے کام کی انفرمیشن ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے وہ کام ایک صوف انجنئر ہے تو اس کے پاس انفرمیشن ہے کہ مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے یہ علم نہیں ہے اس کو علم کہنا غلط ہے یہ معلومات ہیں علم یہ ہے انسان کو اپنے رب کی پہچان دے انسان اس نیلی چھت کے اوپر سے دیکھنے کے قابل ہو یعنی یہ جو نیلی چھت ہے آسمان ہے اس سے بیونڈ انسان دیکھ سکے یہ علم ہے ابھی کل پرسو آپ کو پتا ہے کہ ایلون مسک نے ٹویٹ کی ہے اس نے کہا ہے یہ معلومات ہیں جو اس کے پاس ہیں اس کو جینیس سمجھا جاتا ہے دنیا کے سٹینڈرڈ سے کہ وہ مریخ تک پہنچ چکا ہے لیکن وہ اس سے بیونڈ نہیں جا سکا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا تو علم جو ہے اس کا فقدان ہو چکا ہے دنیا میں شاید چند ہی ایسے لوگوں جو آپ انہوں پہ گن سکیں بلکہ ان کو بھی دھوننا مشکل ہو کہ جن کو آپ علم والا کہہ سکیں اور جو خود بھی رب کو پہچانتے ہیں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زلزلوں کی کسرت ہو جائے گی اکتوبر دو ہزار پانچ میں ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا زلزلہ پاکستان میں آیا اور اس کے بعد ایک کنٹینوز زلزلوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور انٹل ریسنٹلی ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ فریکنٹلی زلزلے آتے رہے ہیں یہاں پر بھی ہم محسوس کرتے رہے ہیں باقی اگر آپ ریکٹر سکیل یا انٹرنیشنل جو زلزلوں کو ٹریک کرنے کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے ایک جگہ پہ بھی زلزلہ آ رہا ہے دوسری جگہ بھی آ رہا ہے بلکہ کئی ملٹیپل جگہوں پہ زلزلہ آ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں اور پہلے زمانے میں حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کبھی زلزلہ آ جاتا تھا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے اور ایسے کیفیت ہو جاتی تھی کہ بس شاید دنیا ختم ہونے والی ہے شاید قیامت آ گئی ہے اس قدر خوف و حراس ہوتا تھا کیونکہ زلزلہ اتنی اہیر چیز تھی اب زلزلے اس قدر بڑھ چکے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا کون نہیں کہتا مطلب یہ تو ایکسپلین کرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق جو سال ہے وہ مہینوں کی طرح گزریں گے مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے اور دن ایسے گزریں گے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی تنکا یا کوئی اس طرح خوشک چیز اس کو آگ میں جلائے جائے تو وہ فوراں سے جل جاتی ہے اس طرح ایک دن گزرے گا اور بطلب یہ پرابلم کس کو نہیں ہے آج کہ وقت بہت جلدی گزر رہا ہے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ نشانی بھی کب سے پھول ہو چکا اس وقت دنیا پوری فتن و فساد کا شکار ہے سری لنکا میں دیکھ لیں انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے گھر کو آگ لگا دی ہے یمن اس وقت جنگ کا شکار ہے فلسطین میں مسجد اقصہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں جس طرف رخ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی تھی وہ اس وقت فتنے کا شکار ہو چکی ہے وہاں پہ اندر اسرائیلی کفار داخل ہو کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں عزتیں نوچ رہے ہیں دپٹیں نوچ رہے ہیں مسلمانوں کو عبادت کے دوران ڈسٹرب کیا جاتا ہے ان کو تکلیف پہنچائے جاتی ہے قبلہ اول مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میراج پر تشریف لے کر گئے مسلمانوں کے لیے اتنی اہم جگہ وہ بھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے نہ صرف مسلمانوں کی جگہوں علاقوں کا دیکھ لیں یوکرائن میں آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کہ آپ صورتحال دیکھ لیں ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں کہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں جار لپیٹ میں رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر فتنے اور فساد ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ بھی بات کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا فتنے کا شکار ہو چکی ہے ہر چگہ فساد ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج کی کرسرت ہو جائے گی اور حرج سے مراد قتل ہے یہ جنگوں کا قتل ہو یا کراچی میں ہم دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سر عام لوگوں کو گلیوں میں قتل کیا جاتا رہا ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ سبلین کیجویلٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کہیں پہ بھی میزائل مار دیں اور عام سبلین مر جاتے ہیں کبھی سکولوں کے اوپر کبھی ہسپتالوں کے اوپر کبھی مساجد کے اوپر کبھی مسلمانوں کی عام جگہوں کے اندر اس قدر قتل و غارت ہو رہی ہے کہ انسانی جان کی قیمت پانی سے بھی عرضہ ہو چکی ہے آج پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے بلوچستان اس وقت قہد کا شکار ہے ایون مینسٹریم جگہوں پہ اسلام آباد میں پاکستان میں مختلف شہروں میں پانی کی قلت ہے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا ہزاروں روپے دے کر ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو انسانی خون کی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دولت اور مال کے اس قدر کسرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا آج ہمیں جو سہولیات حاصل ہیں وہ کبھی آپ امیجن کریں وہ پہلے کے بادشاہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کو حاصل نہیں تھی بلکہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آپ یہاں بیٹھ کر لاکھوں میل دور سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے سامنے والا شخص آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس کولنگ کے لیے اور روشنی کے لیے اور ہیٹنگ کے لیے ایسے ذرائع موجود ہیں ائر کنڈیشننگ ہیٹرز اور گرم تھنڈا پانی جو آپ کے نلکوں میں آتا ہے یہ آج سے پہلے کے بڑے بڑے بادشاہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ایسی چیزوں کا جو کہ آج ایک عام انسان کو ویلیبر ہے مال و دولت کی ریل پیل ہے اس کے باوجود انسان ایک شکوے میں ہر وقت رہتا ہے ہر وقت ایک شکایت میں رہتا ہے کہ بس جیسے ہیں نا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ کی طلب ہے اور وہ زیادہ اور کسرت کی طلب جو ہے نا وہ انسان کو ہلاک کرتی رہی گی جب تک کہ انسان قبروں تک نہ پہنچ جائے یہ اس طرح کی بہت ساری جو مین سٹریم نشانیاں ہیں جن کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہ پوری ہو جائے اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیران میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے پرمنٹ حج بند ہونا تو شاید بہت بعد میں ہو جب مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے ایک وقت آئے گا لیکن میں اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ بیت اللہ کا حج بند ہوا ہے اور ریسنٹ سنچری میں ایک سے زائد دفعہ بیت اللہ کا حج بند ہو چکا ہے اور ابھی کوویٹ کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی کتنی ورسٹ فارم تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی یہاں پہ اتنی رونک بھی ہوتی تھی جب وہاں پہ مطلب ہم وہاں کی تصاویر دیکھتے تھے یا وہاں کی کوئی خبر آتی تھی تو یعنی کہ وہ انبیلیویبل تھا کہ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ یہاں پہ کبھی اتنی رونک بھی ہوتی تھی بخاری شریف کی ہی حدیث نمبر 6808 ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ کچھ نشانیاں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان میں دین اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بکسرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کسرت ہو جائے گی حتیٰ کہ حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ پچاس عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا یہ جو پچاس عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا یہ تو غزوہ ہند اور ملہمت القبرہ کے بعد ہوگا لیکن جو باقی باتیں ہیں شراب کا بکسرت ہونا آپ تو آپ کو بتا ہے کہ اس کو شہد کہہ دیا جاتا ہے پاکستان کی اسیمبلی میں بھی اس کے خلاف اگر قرارداد آتی ہے تو اس کو پاکستان کے ماشاءاللہ مسلمان ممبر پارلمنٹس اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں عام سی بات ہو گئی ہے بڑے شہروں میں تو بلکل اور ایون گاؤں میں اور دہاتوں میں عام سی بات ہو گئی ہے شراب کا ملنا صرف پاکستان کی بات کرنے باقی دنیا میں تو آپ کو بتا ہے کہ زیادہ تر دنیا میں چاہے مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں اخلاقی قدریں بلکل ناپید ہو کے رہ گئی ہیں شراب اور زنا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی اور بہت سارے مسلم ممالک میں تو یہ بلکل لیگل بھی کر دی گئی ہے اور مرد کم اور عورتوں کی کسرت بھی ہو چکی ہے ایون پاکستان کیا پاپلیشن لے لیں تو اوویسٹی ففٹی پرسن سے زیادہ خواتین ہیں اور ففٹی پرسن سے کم مرد ہیں اور باقی دنیا میں بھی یہ ریشورٹ سی بھی ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پندرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب ایک شخص اب دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا یعنی کہ موت کی طلب انسان کے اندر ہوگی اس وجہ سے کہ وہ فتنے ہوں گے تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی اور آج کے دور میں کون نہیں جانتا کہ خودکشیوں کا رواج کس قدر بڑھ چکا ہے بہت سارے ممالک میں خودکشی کو لیگل کیا جا چکا ہے کہ جو اپنی زندگی نہیں جینا چاہتا وہ نہ جیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں اس قدر یہ تعداد بڑھ چکی ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے جان چھوانا چاہتے ہیں اور یہ نشانی کب سے پھول ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی اور چہرے سرخ ہوں گے ناک موٹی پھیلی ہوئی ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے دنیاں یعنی دوسری روایات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے دھنسی ہوئی ڈھال ہو اور یہ نشانیاں یہ چہرے کن لوگوں کے تھے یہ وہ منگول تھے جن کی آنکھیں چھوٹی تھی ناک چوڑی اور پھیلی ہوئی تھی اور ان کے چہرے ایسے تھے کہ جیسے دھنسی ہوئی کوئی ڈھال ہو اور برفانی اور تھنڈے علاقوں کے ہونے کی وجہ سے وہ بالوں کے بنے ہوئے جوتے پینا کرتے تھے چمڑے کے جو بالوں والے جانور ہوتے ہیں ان کے خالوں کے جوتے بنا کر وہ پینا کرتے تھے اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی نہ صرف جنگ ہوئی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو بے دریف قتل کیا اور کتاب الفتن کی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جنگ ہونا اور ان کے ساتھ جنگ ہونا بنو عباس کی حکومت کی ختم ہونے کی پہلے نشانی ہوگی اور ایونچلی ہم نے دیکھا کہ یہی وہ منگول تھے جنہوں نے بنو عباس کی حکومت کو ختم کیا اور مسلمانوں کے خوپیوں کے مینار بنائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ علامات سغرہ ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں تو اس میں میسج کیا ہے اس میں میسج یہ ہے کہ جب علامات سغرہ پوری ہو جائیں گی جو کہ ہو چکی ہیں تو علامات قبرہ کا وقت شروع ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر وہ نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے تسبیح یا کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس میں سے موٹی پی در پی نیچے گرتے ہیں فوراں سے فوراں ایک دوسرے کے بعد گرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈسٹنس اور کوئی وقت نہیں ہوتا سیپریشن نہیں ہوتی وہ بلا معاملہ ہوگا اور علامات قبرہ میں سے چار بڑی نشانیاں ہیں جن کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے یعنی کہ امام المہدی سب سے پہلی علامات قبرہ یعنی بڑی نشانیوں میں سے امام المہدی کا ظہور دوسری ہے دجال کا خروج تیسری ہے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا اور چوتھی ہے یاجوج ماجوج یعنی کہ اب وقت ہے امام المہدی کے ظہور کا اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے صاحبِ بصیرت لوگ جن کو اللہ تعالی نے علم اور بصیرت عطا کی ہے وہ آج سے کئی سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یقیناً امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں اور اگر دیکھا جائے قیامت کی نشانیوں کو اور دنیا کے حالاتِ حاضرہ کو تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ نہ صرف امام المہدی جس بھی شخص نے بننا ہے وہ آج سے کئی سال پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے بلکہ اب وہ اپنی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کا ظہور ہو سکتا ہے اور میرا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس وقت کی تیار ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ صرف اور صرف یقصو ہو کر صرف اپنے اللہ کے آگے جھکیں اس پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیں اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ اگر واقعی تیرے اس عظیم خلیفہ کا وقت آ چکا ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس کے اولین ساتھیوں میں شامل فرماتے ہیں اور جب وقت آئے کہ تیرا دین دنیا کے ہر کچھے اور پکے گھر میں داخل ہو تو یا اللہ اس دین کو پھیلانے والوں میں ہمارا نام کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی